سارے ہندوستان کو کہ ہم بیالیس کی وہ عورتیں نہیں جو گھر پہ بیٹھ کے صرف چھوڑیا توڑوں گی اور آسو بہا ہوں گی اب ضرورت پڑھا تو اپنے بھائی اپنے شوہر اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس اندولن میں شامل ہو یہ بولتے ہیں کوئی آپ کو کہ مسلم مورت کو نکلنا نہیں چاہیے مسلم مورت کو کوئی اندولن نہیں کرنا چاہیے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہر دور میں نکلا ہے کہیں پر رکاوٹ نہیں یہاں تک کہ یہ فائل لڑتی تھی رسول اللہ کے زمانے میں تو کوئی انجوڑ ہوتا تھا تو بی بی فاطمہ ان کی ملہم پٹی کیا کرتے تھے ناظرین اس وقت دا لوکل جرنلس کی ٹیم آپ پہنچی ہے وارڈ نمبر 61 میں جہاں ہمارے بیچ ہیں وارڈ نمبر 61 کے کانسلر منظر اقبال صاحب جو کہ ایم ایم آئی سی لائٹننگ اینلیکٹر سیٹی کلکتہ منصفیل کارپورشن بھی ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں سر جس طرح سے سی اے اے بولے کر پورے ہندوستان میں اعتزاز ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے لیکن جہاں تک میری معلومات ہے یہ پہلا اندولن یہاں سے بنگال سے شروع ہوئا ہے اور اس کی نیتی ممتبنہ جی رہے ممتبنہ جی نے یہاں چل چل کے اعتزاز کیا لوگوں کو جمع کیا اور اس کے خلاف آواز اٹھا اس کے خلاف اناسی کے خلاف انہوں نے پہلا آواز اٹھا اس کا اثر یہ ہوا کہ سارے ہندوستان میں یہ آواز بوجھنے لگی اور اب تو کئی ایک جگہ جو ہے جیسا کہ شاہین باگ ہے دلی میں وہاں بھی ہر مذہب کے لوگ بیٹھ کر اپنے اپنے اس میں اپنے اپنے زبان میں بتا رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے این ایناسی کیا چیز ہے اس کو رت کرنا ہوگا تو کچھ لوگ یہاں بھی ہیں ذکریہ سٹیٹ میں ہمارے بانگر کلکتہ میں بیٹھی ہوئی ہیں ماں بہنے پاک سرکس نے بھی بیٹھی ہیں بلگچے میں بہت سارے جگہ میں لوگ ان لوگوں سے میری اپیل ہے لڑائی لمبی لڑائی اور لمبی لڑائی لڑنے کے لیے ایک چیز کا تن دھیان میں رکھنا زدر ہوگی کسی قسم کا گامہ نہ ہو کسی قسم کا مار پیٹ نہ ہو اور کسی قسم کا اندولن کو کوئی گھوش کے اس میں چھوڑ مان نہ کر دے اس لئے سانتی سے جو اندولن چلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اس لئے کہ یہ ہندوستان کی روایت ہے کہ ہمارے ملک میں بھی گاندی جی نے انسا کو لے کے آگے بڑھا تو ہمیں آزادی میں سر ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ملک کے وزیر آزم نے کہا کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ جو خواتین جو عورتیں گھنٹہ گھر کے بعد دھرنا پہ بیٹھی ہیں وہیں پولیس کے لوگ انہیں صحیح سے بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں دوسری طرف جو ٹائلیٹ ہے واش روم ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس کے لئے تو پہلے ہماری بچھے مانگال کی یہ جو حکومت ہے ان کی چیپ مہنسٹر محمد بلان جی کا شکریہ دہ کرتا ہے انہوں نے جس طرح مورال سپورٹ دیا ہے مانگال میں اسی طرح سپورٹ اگر ہر سٹیٹ میں ملتا ہے تو یہ ناوات نہیں آتی ظاہری بات ہے کہ جہاں جہاں بیجی پی کا حکومت ہے وہ لوگ دلن ستم ڈھا رہے ہیں وہ چاہے بندوک کے دور سے وہ چاہے ڈنڈا کے جور سے وہ اپنا کہت وہ تو ایسی ہی مطلب بھولوی لیتے ہیں ڈنڈا کے جور میں سر لفظ آزادی تو انگریزوں سے جب لڑا گیا تو لفظ آزادی ہی سب سے آگے تھا انقلاب زندہ بات مجھے آزادی چاہیے آج یوگی حکومت نے جو سی ایم یوگی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پروٹیسٹر جو لفظ آزادی کا نام لے گا اسے کے خلاف سخت قدم اٹھایا جائے گا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے ہیں عوام کو موڈی اور بی جے پی سرکار سے آزادی چاہیے عوام اپنی آزادی کی بات کر رہی ہے ملک کی آزادی کی بات نہیں وہ تو کر رہی ہے ہندوستان زندہ بات جو آزادی مانگ رہے ہیں جو بھی جہاں بھی اندرلہ نظام وہ تو ہندوستان زندہ بات کا نادر لگا رہا ہے ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان کو کئی ایک آدمی ملکے اپنا غلام سمجھتا ہے جو کہ ہمیں اس طرح ہوتی ہے اور یوں گی ہے تو یہ تین چارہ آدمی سے ہمیں آزادی چاہیے سر جس طرح سے سٹوڈنٹ جامہ ملیا علیکر مسلم انیورسٹی اور جین یو کے سٹوڈنٹ نے اعتزاز کیا اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ ملک میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو جس طرح سے حکومت اور پولیس اس کی آواز کو دوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ سر کی کہیں نہ کہیں حکومت ڈر گئی ہے اس ٹوڈنٹ سے بھی اس اعتزاز کو لے کر نہیں یہاں دیکھیں ڈر اور ہار اور جیت کا معاملہ نہیں ہے یہ اصول کی لڑائی ہے یہاں کوئی ہار کون جیتا کون ہارا کون لڑا ایسا بات ہمارے بڑھرگنی سے آزاد کروا ہے تو ہم اپنے آزادی سے اپنے ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو غیر مناسب کام ہے اس کے ہم لوگ بھی خلاف ہیں سرکار بھی خلاف سب بھی خلاف لیکن آپ میرے اوپر اعلام لگا دیئے گا کہ آپ پھنا سے تعلق رکھتے ہیں یہ رکھتے ہیں تو یہ غلط ہے اور اس ٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے جگہ ہے اس ٹوڈنٹ اپنا سانتی پرنو اندرلم کرے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایک سوال یہ ہے کہ ہم منشہ رمیستہ کہتے ہیں اور پرائی منشہ کہتے ہیں کہ ویروڈی پارٹی کے لوگ بھیکار ہیں ان کا طریقہ یہ ہے یہ حکومت کرنے کے ایک نیا طریقہ لائے کسی لوگوں کو گالی دو لوج دو ہنگامہ کھڑا کر دو کسی کو پاکستانی بول دو کسی کو بنگلہ دیسی بول دو اگر اسی طرح ہندوستان چلا آپ یقین مانیں یہ چار سال کے اندر بھوک مری ہو گئے ہندوستان ناظرین یہ ہیں ایم 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 ایسی جناب منظر اقبال صاحب جن سے سی اے پر ایک تبیل گفتگو ہوئی اور انہوں نے بڑی وجہت کے ساتھ تمام باتیں بتائیں سمسد دین دلوگریانالیسٹ موسیقی 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 موسیقی